اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بہت بدبخت لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں الرحمن الرحیم کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں بلی عجیب سی تعجب کی بات ہے اللہ تعالیٰ لیو اپنا تعارف قرآن و سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سب سے پہلے صفت رمویت کے بعد جو ہے رحمت الرحیم کی ہے ایسا تمہارا رب ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے لوگ تو ڈرتے ہیں بادشاہ تو ہمیشہ ظلم ہی کرتے ہیں بادشاہ تو ہمیشہ تکلیفی پہنچاتے ہیں بادشاہ تو ہمیشہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ ایسا بادشاہ ہے الرحمت الرحیم سب سے پہلے درو نہیں اے پننے والے کبھی درنا نہیں رب العالمین ہے پورے کائنات کا مالک ہے خالق ہے رازے کے تدبیل کرنے والا ہے مشکل کشہ حاجت روا ہے نفن اقصان کا مالک ہے لیکن رحمت الرحیم ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعارف ربوبیت کے بعد جو کیا وہ کیا رحمت الرحیم کا اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ توبہ کا دروازہ پیدا کیا آسمان میں پوچھت نے پوچھت اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے مخلوق پیدا کروں گا ان کو اس کی سخت ضرورت پڑے گی وہ یہ مخلوق ہے آج اور ایک رحمت ہے سو میں سے ایک رحمت آج اس دنیا پر موجود ہے ایک نائنٹی نائن رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے آخرت میں اور اس ایک رحمت سے دیکھے پورے کائنات کا نظام چل رہا ہے کبھی آپ نے بلی کو لیتا ہے بچے کو دودھ کیسے پیلاتی ہے اور کیا کبھی چار چار پانچ پانچ لگے ہوتے ہیں کبھی بلی اپنے جگہ سے گلتی ہے جب تک کہ وہ خود چھوڑ کے نہیں جاتے انہیں دذکار کی نہیں کبھی اور یہ رحمت جانور میں کہاں سے آئی جانور کو کس نے تعالیٰ دی کہا آپ نے ایسے لیٹنا ہے تاکہ بچے آسانی سے دودھ پیائیں اگر بلی کھڑی رہے جیسے بکری دیکھو دونے فرق دیکھے بلی کیسے دودھ پیائیاتی ہے بکری کیسے دودھ پیائیاتی ہے بکری بیٹھ جائے تو اس کو بچے دودھ نہیں پی سکتا ہے اگر بلی کھڑی ہے تو اس کو بچے دودھ نہیں پی سکتا ہے اب بلی کو کس نے کہا تمہیں لیٹنا ہے اور بکری کو کس نے کہا تمہیں کھڑا ہونے ہے اور یہ رحمت ہے بچوں کے لیے رحمت ہے جب اللہ تعالیٰ کرواند اتنی وسیع ہے تو پھر پریشانی کی چیز کی ہے کچھ دن بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا وہ بھی اللہ قسم ظاہر نہیں جائے گا جب بھوکی پیر پیر میں ٹیسیں اٹھتی ہیں میدے میں اللہ کی قسم ایک ایک ٹیس کا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو رسولات دے گا بشرت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حوالے پر یہ جان و قدر اللہ ماشاہ فعل کیا ہوتا ہے یہ جانو انہی لہم انہی راجعہم کیا ہوتا ہے تو سمجھو ارشاد باری تعالیٰ وَمَنْ يَقْمُتْ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا وضَّالُونَ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہ امید تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں راہ راست پر چلنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں